اسلام علیکم میڈیر سٹوڈینٹس کیسے ہیں بھی فسٹر کے سٹوڈینٹس آپ سب ٹھیک ہیں آپ کیا حال چالے آپ کا کرونا سے بالکل آپ احتیاط کریں باہر جاتے ہوئے آپ ماسک لگا کے رکھیں ٹھیک نا اور ہاتھوں کو بار بار دھویں اور کوشش کریں کہ جناب آؤٹسائیڈر سے نہ ملے ہمیں بعض اوقات پتا نہیں چلتا ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اللہ آپ کو صحت اطاف فرمائے آج ہمارے پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا ہمارا کرٹیوز آف ورگ کا ہم ورگ کی فسٹ فارم کے بات کر رہے تھے میں دوبارہ اسے دھوڑا دیتا ہوں آپ یہ نہیں سمجھے کہ ابھی اس سے سر آگے بھی چلیں گے اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے کہ ریپیٹیشنز پرنٹس سلیسن اور یور بائنڈز تو ہم نے بات کی تھی جناب ڈو کے بعد ڈس کے بعد ڈڈ 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 کے بعد مست کے بعد مے کے بعد مائٹ کے بعد ڈڈ کے بعد ڈڈ کے بعد ڈڈ کے بعد ڈڈ کے بعد ہیڈ ویڈر کے بعد میک میڈ میڈ کے بعد کاؤز کاؤز کاؤزٹ کے بعد اور نیڈ نیڈر نیڈر کے بعد ڈیر 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 کے بعد ورگ کی فسٹ فارم آتی ہے پھر ہم نے بات کی تھی جناب کے لیڈ کے بعد ہمیشہ بیر انفینیٹیو آتا ہے وہ بغیر ٹو والی فارم جو ہوتی ہے وہ آتی ہے پھر ہم نے جناب بات کی causative verb میں جو ہے cause اس کے ساتھ ہمیشہ to infinitive use ہوتا ہے یہ بات آپ کو سمجھا دی گئی تھی پھر میں نے آپ سے بات بتائی تھی کہ جناب جو ہے head better head better کا ملدب ہوتا ہے should اور should کے بعد verb کی ہمیشہ first form use ہوتی ہے یہ بات آپ کو بتا دی گئی تھی پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ need needed needed کے بعد کونسی form آتی ہے آپ اس میں بتا دیں کہ جی need اور dare آپ نے بتا دیا تھا پہلے کیا بھئی یہ semi model verbs ہیں اگر یہ semi model verbs سیدھا الفاظ میں آپ اسے کہہ دیں کہ یہ جناب helping verb ہے اگر یہ helping verb کے طور پر use ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ bear infinitive لگائیں گے اور اگر یہ کہ انہوں نے آپ یہ use ہوں گے full verb کے طور پر پھر ان کے ساتھ ہم two infinitive لگائیں گے ایسی بہت ساری باتیں ہیں اچھا پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اگر کسی sentence کے اندر daily آجائے everyday آجائے regularly آجائے always آجائے often آجائے seldom آجائے usually آجائے generally آجائے frequently آجائے infrequently آجائے sometimes آجائے often on آجائے never then آجائے کیونکہ یہ routine کو ظاہر کرتے ہیں یہ habit کو ظاہر کرتے ہیں تو جو چیز habit میں ہو جاتی ہے تو وہ present indefinite tense میں use ہوتی ہے عام طور پر ہاں اگر اس سے پہلے reporting speech جو ہے آپ کی وہ اگر past میں ہے تو پھر ان کے بعد بھی past tense use ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم first form کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے ہمارے لئے اس میں کوئی problem نہیں آنا چاہیے پھر میں نے آپ سے یہ بات کیا تھی کہ جناب اگر کسی proverb آجائے habit آجائے routine آجائے اچھا نا universal truth عالمگیر سچائی آجائے تو اس کے اندر ہم verb کی first form use کرتے ہیں اس بات کا آپ کو پتا چل گیا تھا آج ہم جو چلتے ہیں اب ہم if class کی طرف چلتے ہیں if والے sentence کے اچھا نا two parts ہوتے ہیں if والے sentence کے اچھا بھلے یہ if جو ہے sentence کے start میں آجائے یا پھر دوسرے حصے کے اندر آجائے تو پھر اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے کے اندر اگر first form آئے گی تو دوسرے حصے کے اندر will ya shell آئے گا ایک بات تو یہ ہے ایک بات ہمیں اس بات کا پتاونا چاہیے will ya shell آئے گا اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جو if والا حصہ ہے اس میں عام طور پر ہر وقت نہیں عام طور پر نا will آتا ہے نا shell آتا ہے نا good use ہوتا ہے کیونکہ یہ اسے کہتے ہیں subordinate class subordinate classes کونسی ہوتی ہیں بعض وقت although آ جاتا ہے until آ جاتا ہے unless آ جاتا ہے if آ جاتا ہے چاہیے کہ نا اس کے بعد بہت سارے when آ جاتا ہے where آ جاتا ہے what آ جاتا ہے یہ سارے subordinating classes ہوتی ہیں subordinate class کے اندر عام طور پر ہم جناب future tense views نہیں کرتے تو جناب یہ if نے ہمیں بتایا اس میں اگر first form ہے for example میں ایک آپ کو example دیتا ہوں if he works hard hard he will pass he will pass he will pass اب اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب یہ will shell کھڑا ہوا ہے یہ will shell ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ if والے اسے میں برپ کی یہ first form use ہوگی یہ میں نے پہلی لگا دیا ہے اس کو آپ دیکھیں گے اچھا اسی طرح سے for example چاہینا نا if you if you take exercise exercise daily you will remain healthy you will remain 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 healthy اب یہ پھر ہوئی بات کیا میرے بیٹے کہ جناب if والے سنٹینس کے two parts ہیں ایک حصہ یہ ہے اس کے ساتھ دوسرا حصہ یہ ہے یہ will shell آپ کو بتائے گا کہ ایک بات آپ نے گوھر سے سننی ہے اور وہ یہ ہے ہر سنٹینس میں ایک لفظ ہوتا ہے ایک word ہوتا ہے جو ہمیں form کے determination میں form کو determine کرنے میں وہ ہماری help کرتا ہے اور اس کے اندر جناب یہ will shell ہے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ اس میں آور کی first form use کریں گے اس بات کا آپ کو بتا چل گیا اس بات آگے چلتے ہیں for example یوں آ سکتا ہے he will pass if he halt یہ fill in the blanks ہے آپ کے paper میں آ سکتی ہیں اچھا تو اس میں آپ option دے دیں works halt work work for example a ہمارے پاس آ گیا work halt work halt b ہمارے پاس آ گیا b worked halt work halt آ جائے گا اس کے بعد ڈی آپشن ہمارے پاس آ جائے گا c آپشن آ جائے گا works halt works halt اور اس کے بعد ڈی اپنے پاس آ جائے گا working halt working halt working halt تو اس صورت میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بات بھئی ہمیں پتا چل گیا کہ if والے فکر کے sentence کے two parts ہوتے ہیں اگر ایک میں will chale آئے گا تو دوسرے میں work کے first form آئے گی یہ ہے تو اس کے ساتھ singular آئے گا تو آپ اس کو c option کو بالکل دروس کر دیں گے یہ ہمارے پاس اچھا بازو کہتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ if والے sentence کے two parts ہوتے ہیں اور دونوں میں ہی present indefinite tense use ہوتا ہے اور یہ کونسا کونسے sentence ہوتے ہیں ان کو zero conditions کہتے ہیں ہم آج کی example دیتے ہیں اچھا مثال کے طور پر if you if you heat ice it melts it melts بات کلئے ہوگی اب اس کے اندر ایسا کیوں ہوا ان کو zero condition کہتے ہیں اچھا آپ پھر آپ سے سوال ہو سکتا بھی it will melt لگانے میں کیا حرج ہے آپ بتائیں سر اگر بار بار دورانے سے ایک ہی result نکلتا ہو آپ کوئی action ہے کوئی activity ہے آپ بار بار کر رہے ہیں تو اگر اس سے ایک ہی result نکلتا ہے تو ٹھیک جب بھی آپ چھے گنا آپ اس ice کو heat کریں گے تو وہ melt ہوگی تو ایسے sentences کو ہم جناب کیا کہتے ہیں zero condition for example ایک اور example دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر if we combine hydrogen and oxygen it becomes water water تو if we combine hydrogen اور oxygen ٹھیک نا یہ ان کو آپ ملائیں گے result اس کا جناب کیا نکلے گا اس کا water بھی آئے گا ٹھیک نا تو ایسے sentences جس کے دونوں حصوں کے اندر دونوں parts کے اندر work کی جناب جو ہے وہ first form use ہو اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک activity کو بار بار دور آنے سے ایک ہی result آئے تو ایسے sentences کو ہم zero conditions کہتے ہیں اسی طرح اور بھی ہیں مثال کے طور پر before اور after sentence ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوسرے میں will have shall have plus third form آئے گی اگر ایک میں will have shall have plus third form آئے گی تو دوسرے حصے میں verb جناب جو ہے وہ first form use کریں گے ہم اس کے example دیکھتے ہیں مثال کے before his master comes back comes back back اب آپ دیکھیں یہ before ہے اس کے two sentences two parts ہیں ایک part یوگ اور دوسرا part اس کا ہو گیا his master come back اب آپ کے پاس اس کے option آئے گیا come comes came had come had come اس بات کا بتا چل گئے تو اس میں آپ دیکھیں یہ will have shall have یہ ہمیں بتائے گا will have shall have ہمیں بتائے گا کہ آپ نے جناب work کی first form لگانی ہے اگر میرے students کو یہ بات یاد ہو جائے بھی before or after sentence کے two parts ہوتے ہیں اگر ایک part میں will have shall have آئے گا تو وہ ہمیں بتائے گا یہ ہمارے پاس کمز آئے گا تو یہ باتیں آپ دیکھ لیں ایک if والے ہو گیا ایک zero condition ہو گیا اور اسی طرح سے ایک ہمارے پاس before اور after والے sentence ہو گیا اور بھی ہو سکتا ہے unless 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 ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات اور اچھی طرح سے سمجھ جائے for example unless 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 you invite me I will not come to attend your marriage party اب یہ unless unless which subordinated clause ہے subordinated clause کیا ہوتی ہے ایسا sentence جو اپنے complete meaning دینے کے لیے وہ principal class پر depend کرتا ہے تو unless you invite me I will not come I will not come I will not come to attend your marriage party تو اس طرح سے unless والا ہو گیا until والا ہو گیا when والا where والا ٹھیک نا یہ سارے سباڈی نیٹ کلاس والے اگر ایک sentence میں سباڈی نیٹ کلاس آجاتی ہے اور دوسرے میں will shell آئے گا دوسرے اگر اگر ایک میں will shell آئے گا تو دوسرے میں برکی first form امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگے گا اور آپ اس سیکھیں گے بھی اور آپ کو ٹیسٹ ہوگا کوئم کوئم ہے جو پرسی بائش شیلن لکھی ہے آپ پڑھا دی گئی تھی اس میں آپ سینون بتا دیے گئے تھے آپ بتا دیے گئے تھے آپ کو ریفرینس بتا دیا گیا تھا کنٹیکس بتا دیا گیا تھا اور ان کی مارک ڈیوین جو تھی وہ بھی بتا دی گئی تھی اور اس میں اب جو آپ کے پاس تشریف لائیے گا اپنے پیرنٹس کو بھیجے گا وہ یہاں سے ہمارا ٹیسٹ کلیکٹ کر کے جائیں گے آپ انہیں گھر سالو کریں گے اور پھر انشاءاللہ سے آپ یہاں سبمیٹ کرائیں گے اور میری احساس جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے ہم آدم تیار ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ چیک کر کے دوسرے دن تیسرے دن اسی ویگ کے اندر اندر آپ انہیں دوبارہ لے جا سکتے لیکن ایک ریقویسٹ ہے پھر آپ کاپی بھی نہیں کریں چیٹ بھی نہیں کریں یہ آپ کی میربانی ہوگی اس طرح سے کریں آپ اپنا لاز کریں گے ادارے کا لاز نہیں ہوگا السلام علیکم